بہرحال بہت سارے اقوال ہیں وقت کے بارے میں کچھ خصوصیتیں دو خصوصیتیں بولو جمعہ کا یہ خدبہ میں آج کے لئے ختم کر لیتا ہوں وقت بڑی تیزی سے گزرتا ہے ایسا قرآن کہتا ہے کون کہتا ہے قرآن کہتا ہے قیامت کے روز ہر آدمی کو پوری زندگی کتنی لگے گی معلوم قیامت کے روز ٹہر کے بول رہا ہوں میں قیامت کے روز آج ہم کسی کی عمر پوچھتے ہیں کتنی بھی تمہاری عمر سوینٹی فائیو ہمارے سامنے اگر وہ چل رہا ہے پھر رہا ہے تو ہم ماشاءاللہ بہت کم لوگ بولتے ہوں گے ماشاءاللہ سوینٹی فائیو میں تمہیں چل رہے ہیں پھر رہی ماشاءاللہ تمنا کیا بھی بیماری نہیں ہے ساری زندگی کل قیامت کے روز کتنی دکھے گی معلوم یہ وقت کتنا دکھے گا اللہ کی آیت پڑھتا ہوں یہ اللہ کا لفظ ہے پلٹ کے دیکھو گے زندگی کو تو زندگی اتنی ہی دکھے گی یہ اللہ کا لفظ ہے شام کا تھوڑا سا وقت یا دوپہر کا تھوڑا سا وقت اتنا ہی ہم دنیا میں گزارے ہیں ایسا نظر آئے گا ایسی یہ زندگی گزر جائے گی اللہ حکم سوچ کی دیکھو نا کب بچے تھے کب جوان ہوئے کب بڑے ہو گئے ذہن پہ زور ڈال کے دیکھو نا ہماری زندگی کیسے گزر گئی ہے بڑی تیزی سے گزر جائے گی دوسری چیز یہ میرا پیغام ہے اس جمعہ کا اس کے ساتھ جمعہ میں ختم کرتا ہوں انشاءاللہ اگر کوئی وقت کو ضائع کرے گا اور سے سننا وقت اس کو ضائع کر دے گا اگر کوئی وقت کو ضائع کرے گا کوئی قوم ہو کوئی اکیلہ فرد ہو کوئی بھی ہو اگر کوئی وقت کو ضائع کرے گا وقت اسے ضائع کر دے گا یہ ذہن میں رکھ لینا اچھی طریقہ ہے اور اس ملک ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ یہی ہوا ہے اللہ نے ہمیں وقت دیا تھا سبحان اللہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں تھا پڑیں گے تو آنکھوں سے آسوں آتے ہیں سو میں کچھ پانچ پرسنٹ رہے ہوں گے نیک لوگ نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ لوگ ایسے تھے ساری رات مرغے سے مرغے کو لڑانا بکرے سے بکرے کو لڑانا ساری رات بیت بازی کرانا قوالیاں کرانا گانے گوانا اشار کی محفل رکھنا صبحوں میں جا کر سوتے تھے صبحوں میں سوتے دو پہر تک ان کی دن رات ہو گئی تھی اور رات دن ایسے بے شمار لوگ ہیں اللہ نے دیا تمہارے ہاتھ میں آج وخی میازہ ہم بھگت رہے ہیں آج وخی میازہ ہم بھگت رہے ہیں یاد رکھو اچھی طریقے سے یہ ریزلٹ آج کا نہیں ہے صدیوں کی کی ہوئی غلطیوں کا نتیجہ آج میں اور آپ بھگت رہے ہیں اللہ تو گوا رہنا اس پر اللہ تو گوا رہنا اگر وہ وقت ضائع نہیں کیے ہوتے صحیح چیزوں میں لگائے ہوتے آج ہم بھی کالر ہلا کر چلتے انشاءاللہ جو غلطی انہوں نے کی آپ مت کیجئے انشاءاللہ وقت کو صحیح استعمال کیجئے صحیح کاموں میں لگائیے مسجد کے ذمہ داروں سے میری اپیل ہے میں دل سے درخواست کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں اس سے چھوٹا لفظ نہیں ہے اس سے چھوٹا لفظ میں نہیں بول سکتا جتنی مسجدیں ہیں کروڑوں روپے دال کر آپ مسجدیں بناتے ہو ہمارے نوجوانوں کو صحیح وقت گزارنے کے لیے آپ کچھ انتظام کرو کرو انتظام کیا کرے گا پندرہ سال کا نوجوان کہاں جائے گا کوئی ماحول نہیں ہے غلط ماحول میں ہے بعد میں یہ نوجوان جب کسی گنجی عادت میں چلا جاتا ہے تم خود پریشان ہو کر کہتے ہو اس بچے سے نہیں ملنا کیا بولتے ہو تم رکھو نہ مسجدوں کے اندر یہ اللہ کے گھر ہیں ساری تربیت نبی نے مسجد سے دی ہے جو نکلے وہ مسجد سے نکلے ہیں عمر بھی مسجد سے ابو بکر بھی مسجد سے ابن عمر بھی مسجد سے ابن عباس بھی مسجد سے کیوں آپ مسجدوں کو بند 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 کر کے رکھتے ہو پانچ وقت کی نماز ہو گئی ختم تالہ ڈالو چلتے رہو یہ نوجوانوں کو سمالو تین ایجر کو سمالو کچھ ایسا موقع دو ان کو ایسے لوگوں کو رکھو یہ نوجوان مسجد سے جڑا رہے اور نیک بنے انشاءاللہ ورنہ کل یہ نوجوان بگڑیں گے نا ہم بھی ان کے ساتھ برابر بگڑنے میں شامل رہیں گے اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق اتا فرمائے اللہ تعالیٰ صحیح وقت اللہ ہمیں گزارنے کی توفیق اتا فرمائے اس کی راہوں میں اس کی اطاعت میں اللہ ہمیں وقت گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق اتا فرمائے اس موقع پر جتنے لوگ بیمار ہیں میری اللہ سے دعا ہے اللہ ان سب کو شفای آجیلہ کامل آتا فرمائے اللہ ہر بیمار کو شفای آجیلہ کامل آتا فرمائے اللہ جو بھی مجبور ہیں اللہ ہر مجبور کی مجبوری دور فرمائے اللہ ہر مجبور انسان کی مجبوری دور فرمائے اللہ جو بھی پریشان حال ہے اللہ ہر پریشان حال انسان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اللہ ہر پریشان حال انسان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اللہ جتنے بھی لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں سر پہ قرض کا بوجھ ہے اللہ مرنے سے پہلے انہیں اتنی دولت دے کہ وہ قرض کے بوجھ سے آزاد ہو سکے جتنے لوگوں کے سر پر بچیوں کی ذمہ داری ہے اور ذمہ داریاں ہیں اللہ انہیں اتنی طاقت اتا فرما کہ وہ اپنے ذمہ داری سے سبوک دوش ہو سکے اللہ عز و جل ہر مسلمان کو توحید کی دولت اتا فرمائے میرے ہر جماع میں یہ میں بھیک مانگتا ہوں اللہ سے اللہ ہر مسلمان کو توحید اتا فرمائے اللہ ہر مسلمان کو توحید کی دولت اتا فرمائے اللہ میرے ہر مسلمان ساتھی کو اتباع سنت کی دولت اتا فرمائے اللہ میرے ہر مسلمان ساتھی کو اتباع سنت کی دولت اتا فرمائے اللہ میرے ہر مسلمان کو بدعات سے بچائے اللہ ہر مسلمان کو شرک کی نحوست سے بچائے اللہ ہمیں ایسے عمل کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو و نبی کے طریقے پر ہو اس میں اخلاص بھی شامل ہو آمین و صل اللہ علی النبی الكریم بارک اللہ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن المجید و نفعنا و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم انہو تعالی جواد کریم و رب حلیم